موسیقی آپ کی خدمت میں رزق سے متعلق روزی سے متعلق چند حقائق بھی پیش کر دیے جائیں اس سسلے میں سب سے پہلی حقیقت دھیان رکھنے کی یہ ہے کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا کی کوئی ہستی رزق نہیں دے سکتی اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ہی روزی دینے والا قوت والا اور مضبوط ہے گویا کہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلی حقیقت یہ بیٹھی ہونی چاہیے کہ رزق کا دروازہ صرف اللہ کی ذات ہے اللہ رب العالمین سے ہی رزق کا سوال کیا جا سکتا ہے دنیا کی کوئی ہستی رزق کا اختیار نہیں رکھتی دوسری حقیقت ہمارے ذہن میں یہ بیٹھنی چاہیے کہ اللہ تعالی نے زمین پر چلنے والے سارے جاندار کے رزق کی گارنٹی لے رکھی ہے کس کو کتنا ملنے والا ہے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ حود آیت نمبر چھے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روضیاں اللہ رب العالمین پر ہیں اللہ رب العالمین ہر مخلوق کی روضی کا ذمہ دار ہے اور ہر مخلوق کو روضی پہنچا رہا ہے ایک شخص نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے جو اپنے چونچ میں کھانے پینے کا کوئی سامان اٹھائے ہوئے ایک ٹیلہ پر پہنچتا ہے اور وہاں پر رہ کر کے آ جاتا ہے کئی مرتبہ اس نے جب اس پرندہ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ اس ٹیلہ پر چر کر کے دیکھا جائے کہ آخر یہ پرندہ کھانے پینے کا سامان کہاں رکھ کر کے آتا ہے جب وہ ٹیلہ پر چرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹیلہ کے ایک کھوہ میں ایک اندھا ازدہا ہے ازدہا ہے اندھا ہے اور برہاپے کی وجہ سے ہل بھی نہیں سکتا ہے پرندہ اپنے چونچ میں کھانے پینے کا سامان لے کر کے جاتا ہے اور ازدہا کو حرکت دیتا ہے ازدہا مو کھولتا ہے اور پرندہ اس کے موہ میں کھانا ڈال کر اتر آتا ہے اللہ اکبر ہم سوچیں غور کریں کہ آخر کس ذات نے اس پرندے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس ازدہا تک او خوراک پہنچے اللہ رب العالمین ہی نے ایسا کیا کیونکہ اللہ رب العالمین ساری مخلوق کی روضی کی گارنٹی لے چکا ہے ایک بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اس کی روضی لکھ دی جاتی ہے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچے کے چار مہینے گزر جاتے ہیں اور اس کا ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تقدیر بھی لکھ دی جاتی ہے تقدیر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں چار چیزوں پر مشتمل اس کی تقدیر ہوتی ہے اس کو عمر کتنی ملے گی اس کا عمل کیا ہوگا اس کو روضی کیا ملے گی اور اس کا انجام کیا ہوگا اور آیا وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا روضی عمر انجام اور نیک ہوگا یا برا ہوگا یہ چار چیزیں چار مہینہ کے اندر اندر میں اس کی لکھ دی جاتی ہیں گویا کہ روضی کے حوالے سے ایک بندے کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ساری مخلوق کی روضی کی ضمانت لے چکا ہے اس حصول میں تیسری حقیقت ذہن میں یہ بیٹھانے کی ہے کہ اللہ تعالی نے رزق کی تقسیم میں علاقہ حسب و نسب انسان کی ذہانت اس کی سمجھداری یا اس کے مقام اور مرتبہ کی رعایت نہیں کی بلکہ اللہ رب العالمین اپنی حکمت کاملہ سے جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے کبھی اقلمند کو محروم رکھتا ہے اور کبھی بےوقوف کو بہت زیادہ دیتا ہے کبھی شریف کو محروم رکھتا ہے اور ذلیل کو عطا کرتا ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں ہمارے آس پاس میں جو صلاحیت مند ہیں ذہانت رکھتے ہیں لیکن نوکری سے محروم ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی صلاحیت نہیں کوئی قابلیت نہیں لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو روضی کی فراوانی دے رکھی ہے اسی لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے لَوْ كَانَتِ الْأَرْزَاقُ تَجْرِ عَلَى الْحِجَا حَلَقْنَا اِذَن مِن جَهْلِهِنَّ الْبَحَائِمُ کہ اگر روضی کی تقسیم اقل کی بنیاد پر ہوتی تو سارے چوپائے اپنی جہالت کی وجہ سے برباد ہو جاتے لیکن اللہ تعالی ان چوپائیوں کو بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا جی ہاں ساری مخلوق کی روضی کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے چونتی حقیقت ہمارے ذہن میں یہ بیٹھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے روضی اس لیے نہیں دی کہ ہم عیش و عشرت کے شکار ہو کر اللہ کو بھولا دیں اس کے دین کو نظرانداز کر دیں اس کے احکام کو فراموش کر دیں بلکہ اللہ رب العالمین نے روضی اس لیے دی ہے تاکہ اس روضی کے ذریعہ اللہ کی عبادت کے لیے ہم طاقت حاصل کریں اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے اور اسے اپنے ذہن میں ہمیں بیٹھا کر رکھنا چاہیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کرے اور مخلوق کے لیے جو رزق پیدا کیا ہے مخلوق کے لیے جس رزق کی اس نے گارنٹی لی ہے تاکہ بندے اللہ کی عبادت میں اس سے مدد طلب کریں مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر روضی اس لیے پیدا کیا تاکہ بندہ اس روضی کو استعمال کر کے اللہ کی عبادت کر سکے اب اگر اللہ کا دیا ہوا ایک بندہ کھاتا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال کو ایک بندہ استعمال کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا تو وہ گویا کہ بہت برا نمک حرام ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے تحت ایک انسان مقصد اس مقصد کو ہی بھولا چکا ہے اور رزق کے تعلق سے پانچوی حقیقت یہ دہن میں بیٹھانے کی ہے کہ رزق میں کشادگی اللہ تعالی کا بندے سے محبت کی دلیل نہیں یعنی اگر اللہ تعالی نے ہم کو روضی دے رکھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہے اللہ رب العالمین کسی بندے کو زیادہ سے زیادہ دے رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس بندے سے خوش ہے کیونکہ کبھی کبھار اللہ تعالی فاسق و فاجر کافر اللہ کے نافرمان اور اللہ کے احکام کو فراموش کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے کیونکہ دنیا کی اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہم کو دیا ہے تو اللہ ہم سے خوش ہے بلکہ مسلم احمد کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی کسی کی نافرمانی کے باوجود اس کی خواہش کے مطابق اس کو دنیا دے رہا ہے حالان کہ اللہ کی نافرمانی پر جمع ہوا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائیں فلم ما نسو ما ذکرو بھی فتحنا علیہم ابواب کل شی حتی اذا فرحوا بماؤتو اخدناہم بغدتن فیدہم مبلسون کہ پھر جب ان لوگوں نے ان چیزوں کو بھولا دیا جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان کو ہر طرح سے کشادگی عطا فرمائی یہاں تک کہ جب اس میں پھولے نہیں سمائیں تو ہم نے ایک دن ان کو پکر لیا موسیقی موسیقی